ہوئی اس کو پوری کی جو خواہش پوری کرتا رہا عیش کیا آرام کیا مزا لیا جو تصور کے باہر جو ناممکن تھا اوروں سے وہ لزائز وہ لذتیں وہ نعمتیں وہ خواہشات پوری کرسکیں اس نے اکیلے حاصل کیا ایک مردوہ بس جہنم میں ڈبائے جائے گا ایک جھڑکا بس دیا جائے گا ایک کرن کے طرح بس ایک لمحہ بس ایک جھڑکا دیا جائے گا پھر نکالا جائے گا پھر کہا جائے گا امر ربک نعیم قد کہ کبھی تم نے خوشحالی بھی دیکھی ہے کبھی تم نے لذت بھی دیکھی ہے کبھی تم تمہیں دنیا کی یا تمہیں کبھی کوئی لذت بھی حاصل ہوئی ہے کہے گا لا یارب کہ کبھی بھی نہیں کبھی بھی مجھے کوئی لذت ملی ہی نہیں تو ہمارے بھائیو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالی سے قریب ہمیں رہنا چاہیے علم حاصل کریں جو بھائیو جہنت تک پہنچانے والا ایک اہم سبب ہے من صلق طریقاً يلتمسو بیه علماً سحل اللہ لہو بیه طریقاً إلى الجنن ایسے بھائیو اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا یا وہ مسلمان ہو گئے تھے کچھ شیوں کا یہ کہنا ہے ایسے کچھ خرافیین کچھ صوفیوں کا یہ کہنا ہے جو ابھی میں نے واضح کیا کہ بھائیو یہ بات درست نہیں ہے ایسے ہی بھائیو اہلِ ارجاع جو مرجعہ ہیں ایک طائفہ ہے ایک فرقہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ ایمان اگر دل میں ہے تو کافی ہے ایمان اگر دل میں ہے تو کافی ہے چاہے زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے چاہے عبادت کرے یا نہ کرے ان پر رد ہے اس واقعے سے اس لئے کہ اگر صرف دل سے اقرار کر لینا کافی ہوتا تو ابو طالب بھی مسلمان میں تو ابو طالب کا بھی شمار مسلمانوں میں ہوتا اور پھر ابو طالب بھی جنتی ہوتا جبکہ یہ نصوص گزرے ہیں کہ وہ جہنمی ابو طالب ہیں یہ نصوص ابھی گزرے ہیں کہ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا اور ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی جبکہ ان کے دل میں پکا یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں بلکہ انہوں نے اپنے شعر میں یہ کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِيْنَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ عَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنَ کہ مجھے ایک دم یقین ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام عدیان میں سب سے بہتر سب سے افضل ہے لیکن کافی نہیں تھا کیوں؟ اس لئے انہوں نے اقرار نہیں کیا زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کیا اور اس لئے ان کا شمار کافروں میں ہوا اور صرف دل سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے ایسے بھائیو اس کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں جو تیزی سے میں ذکر کر رہا ہوں دعوت الاللہ کے متعلق کی اگدائی للہ کو چاہیے کہ دعوت الاللہ کا فریضہ انجام دے اور اچھے صفات سے متصف ہو اچھے صفات کا وہ حامل ہو مثلا لوگوں پر شفقت کرنا لوگوں پر رحم کھانا ایسے ہی نمبر دو مایوس نہیں ہونا چاہیے دعوت الاللہ کو پوری کوشش ہونی چاہیے لوگوں کو ہدایت دینے میں ان کو راہ حق پر لانے میں جس چاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے جو فراش الموت پر تھے تو اب مایوس نہیں ہوئے آخری رمحات تک لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہے ایسے ہی بھائیو ایک دعایل اللہ کو ترغیب کا اسلوب بھی استعمال کرنا چاہیے لوگوں کو بشارت خوشخبریاں بھی دینی چاہیے اور ایسے جو عجر و ثواب اللہ تعالی نے مرتب کیا ہے مختلف اعمال مختلف عبادتوں پر اس کی بھی اس کو ازاحت کرنی چاہیے ایسے بھائیو جائز ایک مسلمان کے لیے کہ ایک کافر یا مشرق کی عیادت کرے اس کی زیارت کرے اگر یہ لالچ ہے یہ امید ہے کہ شاید وہ اسلام قبول کر لے ایسے ہی بھائیو غلط ساتھیوں سے برے دوستوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے برے ساتھیوں سے دور رہنا چاہیے ابو طالب واللہ علم شاید وہ آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے لیکن ابو جہل اور عبداللہ ابن ربیعہ کے وجہ سے انہوں نے جو حمیت جاہلی حمیت کو ابھارا اور کہا عبد المطلب کا راستہ چھوڑ دوگے ان کی ملت سے اپنا رخ پھیر دوگے اس کے وجہ سے ان کا خاتمہ بسو ہوا اور شاید واللہ اعلم کہ اگر وہ دونوں نہ ہوتے تو شاید لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے تو ہمارے بھائیو ایسے برے ساتھیوں سے جو دینی مجلسوں سے روکتے ہیں جو دین سے ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے مسجدوں سے تعلق نہیں ہوتا ہے ان کا تعلق دنیا داری سے صرف ہوتی ہے فلموں سے ہوتی ہے گانوں سے ہوتی ہے اور ایسے ہی فسق و فجور والی مجلسوں سے ہوتی ہے اس سے بھائیو آپ ان لوگوں سے دور رہیں وہ نہ اپنے ساتھ وہ بھی آپ کو گھزیر سکتے ہیں اور جہنم تک پہچا سکتے ہیں خاصتاً یہ نوجوانوں کے لئے میں یہ اس بات کی تعقید کروں گا ہمارے جو شباب ہیں نوجوان ہیں بلکہ بچے ہیں کہ اچھے لوگوں کی رفاقت اختیار کریں اور دوستوں کی بھائیو جو گہری تاثیر ہوتی ہے انسان پر اس ساتھ سے زیادہ گھر سے زیادہ والدین سے بھی زیادہ تاثیر دوستوں کی ہوتی ہے تو ہماری یہ بھائیو ایک گزارش ہے یا ایک نصیحت ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی رفاقت اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں ان کو اپنا دوست بنائیں ایسے بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری اس واقعے سے واضح ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے چچا کے لئے سفارش کی کہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کی سفارش کو قبول کی اور ابو طالب کو جہنم کے آخری حصے میں ڈالنے کے بجائے جو اوپر والا حصہ ہے اس میں ان کو رکھا ایسے ہی ایک مسلم اگدعی اللہ کے اختیار میں نہیں ہے کہ لوگوں کے دنوں میں ہدایت ڈالیں لیکن اس کے اختیار میں یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں جس طرح کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ صراط مستقیم صحیح راستے کے طرف ہدایت دیتے ہیں یعنی بلاتے ہیں تو ہدایت کی دو قسمیں ہیں ایک ہدایت الدلالہ والبیان یعنی دلالت بیان کرنے والی ہدایت اور ایک ہدایت التوفیق ایک ہدایت ڈال دینے والا دلوں میں تو پہلی جو قسم ہے یہ ہر انسان کے اختیار میں کہ ہدایت کی طرف لوگوں کو بلائیں لیکن اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ ہدایت دلوں میں ڈال دیں تو اس میں بھائیو تسلی ہے مسلمان کے لیے ہر دعائی اللہ کے لیے کہ جب وہ کوشش کرتا ہے اپنے گھروں میں اپنی رشتداروں میں اپنے دوستوں میں اور اس کے بعد پھر جترا دیتے ہیں مانتے نہیں ہیں اور قبول نہیں کرتے ہیں تو اس کو یقین کرنا چاہیے اور اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اس نے اپنا کام پورا کیا اور ہدایت دینا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور اگر کوشش کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے گا ایسے بھائیو موت کے وقت شہادتیں کی تلقین کرانا یہ بھی سنت ہے اگر آپ کسی آدمی کے پاس پہنچ رہے ہیں جو آثار موت ظاہر ہو رہے ہیں تو آپ اس کو نہایت ہی اچھے انداز میں مشفقانہ انداز میں نرمی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہیں تاکہ وہ اقرار کرے یا وہ لا الہ الا اللہ آپ کے پیچھے پڑھ لے اس لئے حدیث میں ہے من کان آخر کلامی من الدنیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کا آخری کلام اس دنیا میں لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا ایسے بھائیو اور یہ آخری فائدہ ہے مشرکوں اور کافروں کے لئے استغفار دعائے مغفرت کرنا درست اور جائز نہیں ہے یہ حرام ہے اللہ تعالی سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبی کو اس کلمہ حق لا الہ الا اللہ پر قائم اور دائم رکھے اللہ تعالی ہم سبی کو کلمہ حق لا الہ الا اللہ پر قائم اور دائم رکھے اے دلوں کو پھرانے والے ہمارے دلوں کو اسلام پر پھیر دے لا الہ الا اللہ پر پھیر دے ہم کو جب تک زندہ رکھ اسلام کی حالت میں زندہ رکھ اور جب ہماری موت آئے تو ایمان پر آئے اور ہم سبھی کو زندگی کے آخرے لمحات میں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھنے کی توفیق دے وصل اللہ وسلم و بارک و عمال عبد و رسولی کا محمد موسیقی موسیقی